آدھار ہاؤزنگ فائننس یہ ہے وہ کمپنی جو آرتھیک گروپ سے کمجور اور لو سے میڈل انکم گروپ کے لوگوں کو لون دینے کا کرتی ہے کاروبار خاص طور سے چھوٹے شرم ہیں ٹیئر ٹو سے ٹیئر فور سٹیز میں کمپنی کا پورا پریزنس ہے بیس راجیوں میں ہیں کمپنی کا آلڑی پریزنس اور قریب انکرون نو سے دس لاکھ روپے کی آن این ایوریج لون سائز ہے جس کے لئے کمپنی لون دیتی ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہے کمپنی کے منیجنگ ڈیریکٹر اور سی او ریشی آنن صاحب کاریکٹر میں شامل ہو رہے ہیں دو جار اٹھر سے آپ کمپنی کے ساتھ ہیں جنوری دو جار تیویس میں آپ ایم ڈی سی او بنے ہیں آئی ایم کوجی کوٹ سے آپ نے بزنس منیجمنٹ میں پوسٹ گریجوشن کیا ہے وہ فینیشل سرزنس کا سکتہ اس سال سے زیادہ گہرہ نبو ریشی آنن صاحب کا ہے ریشی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لئے سب سے پہلے سوال اس بات کو لے کر لینا چاہتا ہوں اب امیدیں لگائی جانے کی بہت جلدی بیازداروں میں کٹ ہوتی بھارتی ہے ہماری ہمارے یہاں بھی آر بے کی طرف سے ہونے کی سمباؤنہ ہے امریکہ میں ریٹ کٹ ہو چکے یہ سمجھائیں سر کے عام طور پر آپ جیسی فائننس کمپنیوں کو ریٹ کٹ کے ماہون میں جب شروعات ہوتی ہے کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے سر پہلے تو میں ایک اور بتا دوں اب انٹرڈکشن میں آپ نے بولا تھا کہ ہم 20 راجوں میں ہیں اور اب میں یہ اچھے نیوز دینا چاہوں گا کہ ہم 21 راجوں میں بہت ہم نے ابھی اپنے پر ون میں ہماشر پردیش میں اپنی قدم رکھ لی ہیں دو سیٹیز لانچ کر دیا ہے اونا اور سولن اور اس میں ہم اور بہت ہوتی کریں گے ایک تو وہ دوسرا آپ نے ریٹ کٹ کے بات پر ہم جیسے اندسٹری امید کر رہی ہے کہ ڈیسمبر تک کچھ نہ کچھ ریٹ کٹ آنا چاہیے ہمارے سیگمنٹ میں آنے جی ایسے وقت کرتا ہے ہمارے جو ٹرم لون ہوتے ہیں بینک سے وہ بسکلی یا تو فیرلی ریسٹ میں ہوتے ہیں یا آنگل ریسٹ میں ہوتے ہیں تو جب بھی وہ ریویو پیریڈ آتا ہے اور اس میں ہم کو انٹریسٹ بینیفیٹ پاس ہوتا ہے تو ہم اس انٹریسٹ بینیفیٹ کو ایسے کنزیومر کو پاس کر دیتے ہیں بہت ویسے کیونکہ ہمارا ایٹی پرسنٹ بوک اور ایٹی پرسنٹ ایسے اور ایٹی پرسنٹ لیابیلیٹی دونوں فلوٹنگ ہے تو جو بھی کنزیومر بینک ہم کو پاس کرے گی ہم کنزیومر کو پاس کر دیں گے اس کا مطلب یہ بڑا پسٹ ہے کہ ہم جو سپریڈ پر آپ پر اوپریٹ کرتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ سے گائیڈیز دیتے آئے 5.7 پرسنٹ سے اوپر رہے گا اس کو ہم منٹین کرتے ہیں آپ کو اور ڈاؤن ورڈ ہم پاس کر دیتے ہیں سر وہ ایٹی پرسنٹ تو سمجھ گیا لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پر نبی ایسیز کا بزنس موڈل ایسا ہے کہ جب دریں گھٹیں گی تو آپ کے لیے جو پیسہ آپ ادھار لے رہے ہیں وہ ترنت کم ہو جاتا ہے جو آپ ادھار دیتے ہیں وہ آپ کے کسٹمرز کے پاس بارگیننگ پاور کم ہوتا ہے وہ 20 پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو وہاں پر آپ کا اسپریڈ بڑھ سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے سر ایسا ہے کہ ہمارے لیے بھی ترنت مطلب اسی مہینے کم نہیں ہو جاتا ہے جیسے میں نے بولا ہمارا اینوال ریسٹ ہوتا ہے یا ہاں پیرلی ریسٹ ہوتا ہے جب بھی وہ ریویو پیلے آتا ہے مالنے جی ایک سال بعد ریویو آئے گا تو ایک سال بعد کم ہوگا ایس فار ایسا وہ جو 20 پرسنٹ بک کی بات کر رہے ہیں وہ بک میں ہمارا تھوڑا سا سپریٹ بڑھتا ہے دیکھو 80% تو فلوٹنگ ہے تو تھوڑا سا ایمٹاٹ آتا ہے میبی میبی 0.01% 0.02% ریپس کا فرق پڑتا ہے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک بات ہے سر اب بتائے لون اور ایو ایم اس میں گروت کس طرح کی نظر آ رہی کس طرح کی سنکیت ہے آپ کے لئے سر جیسے میں نے پیشنے گا بتایا ہم اسی پہ اٹل ہیں 18 سے 20% ہمارا گروت انکریمنٹ پر رہے گا جو ٹرانسلیٹ ہوگے 22 سے 24% ہمارا ای 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 پر رہے گا ہمارا quarter 1 کے پبلش ڈیسلٹس ہیں quarter 2 ابھی پبلش ہوئے نہیں ابھی آج لازٹ ڈی ہے اور جس طرح سے نمبر دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے نمبر دیکھ رہے ہیں پبلش ہوئیں گے تو اس کے آسپاس ہی بلکل ٹھیک باز آپ کے نمز پچھلے quarter میں بھی اچھے مجبوت ہو کر آئے تھے 30 basis پڑھ کر 9% کے آسپاس پہنچے یہاں کس طرح کانومانے سر مینٹین ہے کم زیادہ کس طرح کے آگے سیچیوشن دیکھتی ہے سر سو انیل جی ہمارے نمز اگر آپ کو یاد ہو تو وائی وائی basis پہ ہمارا quarter one f by 25 میں 8.9% کا تر جو پچھلے سال 8.6 تھا تو improvement ہوا اور میں کوئی ریزن نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہم یہ sustain نہیں کر پائیں گے تو اس ساب سے میں سارے انیل کو comfort دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ڈیمز میں سٹرونگ بہت بہت بڑی ہاؤزنگ سیکٹر میں ڈیمانڈ کس طرح دکھتی ہے آپ اور کیا وہاں سے کوئی دھیمے پن کے سنکیت ہیں یا جن مارکٹ میں آپ اپنی زیادہ پریزنس رکھتے ہیں گریپ رکھتے ہیں وہاں ڈیمانڈ کو لے کے کوئی چندہ نہیں سر ہاؤزنگ سیکٹر اوورال میں 15-16 پرسینٹ کا گروہ پروجیٹ کرتے آئے ہیں پوری انڈسٹری پروجیٹ کرتی آئی ہے ابھی سب سے یادہ جو انتظار تھا دو کارٹر میں وہ تھا پی ایمانڈ سبسیدی سکیم کا جو ایناؤنس ہو چکی ہے اس کے فائنل کانٹور آلماس آ چکے ہیں اور جہاں تک بہت آگے کے لئے آؤٹ لوک کیا ہے سر خاص وجہ تو ایک ہی ہے میرا کنزیور اچھا ہے میرا کنزیور وہ کنزیور ہے جو اپنے جیون میں ایک ہی بار پروپٹی بناتا ہے جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو ایموشنل پوشنٹ ایموشنل اٹیشن پروپٹی کی ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور میرا کنزیور سار بہت فلیکسیبل ہوتا ہے آج اگر وہ ایک جگہ نوطری کر رہا ہے تو کل دکان بہت کنزیور ہمارا فلیکسیبل ہے سارا کلیکشن میکانیزم ہنڈرڈ پرسن ہم انہاؤز مینجز کرتے ہیں ہم کسی بھی بینڈر سا کلیکشن بلکل ٹھیک بات سار یہی ایسیٹ کولیٹی اور گروت آپ مینٹین کریں ہمارے شب کونی امید کرتے ہیں کہ نتیجے بھی آپ کے پسلی نتیجے دمدار رہیں گے پھر آپ سے نتیجوں کے بعد ملاقات ہوگی ریشی سار بہت بہت دنیا آپ سمی دینے لئے آدھار ہاؤزنگ فائننس دمدار پرفیمنس والی کمپنی اور ایک بار پھر سے اچھی گروت اور اچھے نمبر کے لئے تیار ہوتے دیکھ ریزل سے آنے والا ہے دیکھیں گے کس طرح کا رجان آگے چلتے ہوئے نظر آگے